بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو کوسرز فیشن ورڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فلیٹ کولر بنانے کے بارے میں بتاؤں گی تو فلیٹ کولر بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے کمیز بارس کی کٹنگ کریں گے میں ایک فراغ پر فلیٹ کولر بنا رہی ہوں تو یہ فراغ کی اوپر والا پارٹ ہے سب سے پہلے ہم گلے کی چڑھائی کے لئے نشان لگائیں گے تو یہاں پر گلے کی چڑھائی میں ساڑھے چار انچ لے رہی ہوں اور گلے کی گہرائی چار انچ میں یہاں چار انچ پر نشان لگا دوں گی ابھی ان دونوں نشان کو آپ اس میں ملائیں گے لیکن یہاں پر ہم راؤنڈ نہیں کریں گے بس ہلکا سا کر دیکھ کر ان دونوں نشان کو آپ اس میں ملا دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پوری طرح راؤنڈ نہیں کیا بس ہلکا سا کر دیکھ کر ان دونوں نشان کو آپ اس میں ملا دی ہے تو ابھی میں اس کو کٹ کر لوں گی یہ فرنٹ سائیڈ ہے اس کی کٹنگ کر رہی ہوں نیچے بیک سائیڈ کا کپڑا بھی ہے یہ ابھی میں اس کے بیک سائیڈ کی کٹنگ کروں گی اور فلیٹ کولر کے لئے بیک سائیڈ کی بھی کٹنگ کی جاتی ہے تو یہاں پر میں بیک سائیڈ کے لئے نشان لگا دوں گی یہاں پر میڈل میں میں ڈیڈ انج پر نشان لگا رہی ہوں یہ جہاں ڈیڈ انج پر میں نے نشان لگایا ہے ابھی جہاں پر میں ڈیڈ انج کا نشان لگایا ہے وہاں سے ہلکا سا راؤنڈ کرتے ہوئے اوپر شولڈر کی طرف میں یہ اس طرح ملا دوں گی فرنٹ سائیڈ کے ساتھ ابھی میں یہاں سے بھی کٹ کر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح نشان لگایا ہے ابھی فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈ کی کٹنگ ہو گئی ہے ابھی میں شولڈر سے دونوں پارٹس کو جوئنٹ کر لوں گی یہاں پر میں نے دونوں پارٹس کو جوئنٹ کر لیا ہے ابھی میں ہم کولر کے لیے اس کی میجرمنٹ کروں گی یہاں پر میں نے بکرم لیا ہے جس کو میں نے فولڈ کیا ہوا ہے سب سے پہلے ہم گلے کی جو چڑائی ہے اس کے لیے میجرمنٹ لیں گے تو یہاں پر جتنا کپڑا ہم نے سلائی کے اندر دینا ہے وہاں پر نشان لگا لیں گے اور پھر اس کو میجر کریں گے تو یہاں پر یہ نو انچ بن رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نو انچ یہ نو انچ ہے تو ابھی نو انچ کا ہاف جو ہوگا وہ ہوگا ساڑے چار انچ تو بکرم پر ہم اوپر کی سائٹ پر ساڑے چار انچ پر نشان لگا دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑے چار انچ نو کا ہاف ہے تو اوپر کی سائٹ پر میں ساڑے چار انچ پر نشان لگا رہی ہوں اور جہاں پر ایک لائن ڈرو کر لوں گی یہ تھوڑی سی ہم نیچے کی طرف اس کو لائن ڈرو کر لیں گے ابھی ہم گلے کی گہرائی کے لیے میجرمنٹ کریں گے تو اوپر شورڈر پر جہاں پر ہم نے سلائی لگائی تھی وہاں پر یہ سکیل رکھ لیں گے دونوں سائٹ پر اور سکیل کی اوپر والی سائٹ سے لے کر نیچے جتنا کپڑا ہم نے کولر کے اندر سلائی میں دینا ہے وہاں پر نشان لگا کر اس کی میجرمنٹ کر لیں گے تو یہ ساڑے تین انچ بن رہا ہے ابھی ہم نیچے کی سائٹ پر ساڑے تین انچ پر نشان لگائیں گے یہ ساڑے تین انچ پر میں نشان لگاؤں گی ابھی جو لائن میں نے ڈراؤ کی ہے یہ اس کے نیچے جو بکرم ہے وہ ایکسٹرا بکرم ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے ابھی جو شورڈر سے لے کر نیچے کی سائٹ پر ایک جہاں پر ہم نے کرو ہلکا سا کرو دیا تھا تو اس کی ہم لمبائی میجر کر لیں گے تو یہ تقریباً بن رہی ہے پونے چھ انچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پونے چھ انچ بن رہی ہے تو نیچے ساڑے تین انچ کا جہاں پر ہم نے نشان لگایا تھا وہاں سے لے کر اوپر جو ہم نے لائن مارک کی تھی وہاں تک ہم یہ نشان لگا لیں گے پونے چھ انچ کا ابھی اوپر والی سائٹ پر جہاں پر ہم نے نشان لگایا ہے جو ساڑے چار انچ کے نیچے ہم نے لائن راک کی تھی وہاں سے ہم یہ اس طرح ایک لائن راک کریں گے سیدھی اور ابھی جو پونے چھ انچ کا ہم نے نشان لگایا تھا ان دونوں نشان کو اپس میں ہم ملا دیں گے تو ان کو ہم تھوڑا سا کرو دے کر ملائیں گے تو یہاں پر میرے پاس کرو والا سکیل ہے تو میں اس کی مدد سے یہ نشان کو اپس میں ملا رہی ہوں ابھی جہاں وہاں ہم نے اوپر کی سائٹ پر لائن راک کی ہے تو وہاں پر میں جو بیک سائٹ پر ہم نے ڈیڑھ انچ کی کٹنگ کی تھی یہاں پر میں ڈیڑھ انچ کا نشان لگا کر کولر کے لیے نشان لگاؤں گی یہ اس طرح بیک سائٹ کے ابھی یہ جو کورنر ہے جہاں پر پونے چھ انچ کا ہم نے نشان لگایا تھا تو وہاں سے تقریباً آدھ انچ کے فاصلے پر میں نشان لگا رہی ہوں ترچہ اور یہاں پر یہ ایک لائن راک کروں گی ترچی ابھی اس آدھ انچ کے نشان سے لے کر اوپر جو ہم نے ڈیڑھ انچ کا نشان لگایا ہے بیک سائٹ کے لیے ان دونوں نشان کو اس طرح راؤنڈ کرتے ہوئے ملا دیں گے یہ نیچے کی سائٹ سے بھی ہم اس طرح ان دونوں کو آپس میں ملا دیں گے ابھی نیچے کی سائٹ سے بھی میں تقریباً آدھ انچ کے فاصلے پر یہاں پر نشان لگا لوں گی نیچے جو لائن ہم نے لگائی تھی وہاں سے آدھ انچ کے فاصلے کا میجرمنٹ کریں گے تو یہاں پر میں ترچیے بھی لائن ڈرو کر لوں گی ابھی ہم نے جتنا کولر ہم نے بنانا ہے جتنا چوڑا اس کے لیے نشان لگا رہی ہوں میں یہاں پر ون انچ کا کولر لگاؤں گی تو میں یہ اس کے لیے نشان لگا رہی ہوں ابھی میں انشان کو آپ اس میں ملا لوں گی یہاں پر میں نے نشان کو آپ اس میں ملا لی ہے ابھی میں دوبارہ آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ میں نے یہ کس طرح مارک کی ہے تو سب سے پہلے ہم نے گلے کی جو چڑھائی ہے اوپر کی سائٹ سے ہم نے اس کو میجرمنٹ کی ہے جتنا کپڑا ہم نے سلائی کے اندر رکھنا تھا اس کو نشان لگا کر تو یہاں پر نو انچ بن رہا تھا تو نو انچ کا ہافتہ ساڑھے چار انچ تو اوپر کی سائٹ پر ہم نے ساڑھے چار انچ پر نشان لگا لیا پھر میں نے ساڑھے چار سے یہ ہلکی سی نیچے تک لائنڈ روک کر لیا اس کے بعد ہم نے گلے کی جو گہرائی ہے اس کی میجرمنٹ کرنی تھی تو یہاں پر اوپر جہاں پر ہم نے سلائی لگائی تھی وہاں پر ہم نے سکیل رکھا اور سکیل کے اوپر سے ہم نے گلے کی گہرائی میجر کیا ہے کپڑا ہم نے سلائی کی اندر رکھنا تھا اس کو رکھ کر تو ساڑھے تین بن رہا تھا تو ساڑھے تین ہم نے نیچے کی سائٹ پر ساڑھے تین انچ پر نشان لگایا ہے پھر ہم نے شولڈر سے لے کر نیچے گلے کی طرف جہاں پر ہلکا سکر تھا وہاں سے ہم نے گلے کی لیمبائی جو ہے وہ میجر کیا ہے تو وہ تقریباً پونے چھے انچ بن رہی تھی تو پونے چھے انچ کا جو نشان تھا وہ ہم نے ساڑھے تین انچ کا جہاں پر نشان لگایا تھا وہاں سے لے کر اوپر کی سائٹ ساڑھے چار انچ کی جہاں پر ہم نے لائن لگائی ہوئی تھی وہاں تک ہم نے اس کو ملایا ہے اور ساڑھے چار انچ کا جہاں پر ہم نے نشان لگایا تھا وہاں پر بھی ہم نے ایک لائن راگ کی بیک سائٹ کے لیے تو جو پونے چھے انچ کا ہم نے نشان لگایا تھا اس کو ہلکہ سا کرو دیتے ہوئے ہم نے اس کو دونوں نشان کو آپس میں ملا دیا ہے اور بیک سائٹ کی کٹنگ کے لیے ہم نے ڈیرڈ انچ پر نشان لگایا ہے تو ڈیرڈ انچ کا نشان لگا کر کورنر جہاں پر ہم نے پونے چھ انچ کا نشان لگایا تھا وہاں پر آدھے انچ کی نشان لگا کر ترچی لائن لگا دیا ہے اور پھر ڈیرڈ انچ اور آدھے انچ کو دونوں آپس میں ملا دیا اور نیچے کی سائٹ پر بھی ہم نے نیچے والی لائن جہاں پر ڈرو کی تھی وہاں سے آدھے انچ کے فاصلے پر ترچھی لائن لگا دی ہے اور ون انچ کا کالر رکھتے ہوئے ہم نے سارے نشان لگا کر آپس میں ملا دی ہیں آئی خوب آپ کو سمجھا گی ہوگی کہ میں نے یہ کس طرح ڈرو کیا ہے ابھی میں اس کی کٹنگ کر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس شیپ میں یہ کالر ریڈی ہوئا ہے یہ لگ رہا ہے ابھی میں اس کو کپڑے پر پیسٹ کر لوں گی یہاں پر یہ میں نے اس کو کپڑے پر پیسٹ کر لیا ہے ابھی میں اس کے اندر سلائی لگاؤں گی تو یہ جو ترچھی سائٹ ہے یہاں سے سلائی سٹارٹ کر کے دوسری سائٹ کے ترچھی جہاں پر نشان ہے وہاں تک ہم سلائی لگائیں گے ابھی میں نے اس کو سلائی لگا لی ہے ابھی میں اس کو اندر سے کٹ کر لوں گی ابھی یہاں جو کورنر ہے وہاں سے بھی کٹ کر لیں گے اور اندر کی سائٹ پر چھڑے چھڑے سے کٹ لگا لیں گے اور میں اس کو سیدھا کر لوں گی اور پریس کر لوں گی کورنر کو ہم اچھی طرح سے یہ اس طرح بائی نکالیں گے کسی نوکدار چیز سے ابھی میں اس کو کمیز پر اٹیج کروں گی تو جہاں پر کولر گلے کے ساتھ اٹیج کرنے سے پہلے میں یہاں پر سلائی لگا لوں گی پورے گلے پر تاکہ جس میجرمنٹ سے ہم نے کولر کی کٹنگ کی ہے وہ بلکل صحیح بیٹھے جب میں نے سلائی لگا لیا ابھی میں کولر کو اٹیج کروں گی تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کولر کو میں نے پریس کر کے ریڈی کر لیا ہے ابھی جس سائٹ پر بکرم اٹیج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس سائٹ پر بکرم اٹیج ہے اس کو ہم کمیز کی سیدھی سائٹ پر رکھیں گے اور پھر یہاں پر سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے یہ اس طرح بکرم والی سائٹ کو کمیز کی سیدھی سائٹ پر رکھتے ہوئے ہم سلائی لگائیں گے موسیقی 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 یہ اس طرح ہم جو ہمارا نیک ہے اس کو اٹیچ کر لیں گے ساتھ ساتھ ہم میجر کرتے رہیں گے تاکہ جو کولر ہے وہ بلکل سہی طرح سے سیٹ آئے یہ جہاں پر ہم نے کولر کو اٹیچ کیا لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کولر کو اٹیچ کیا لیا ہے اب بھی جو اندر کی سائٹ کا کپڑا ہے اس کو میں اندر کی سائٹ پر یہ سترہ فول کر کے جہاں پر سٹائل لگائی تھی اس کو کپڑے کو اندر کی سائٹ پر کرتے ہوئے اوپر والے کپڑے کو بھی اندر کی سائٹ فول کر کے یہاں پر میں ترپائی کر لوں گی تو یہاں پر میں نے ترپائی کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کولر ریڈی ہو گیا ہے اندر کی سائٹ سے بھی میں نے ترپائی کر لیا ہے اگر ہم صحیح میجرمنٹ کے ساتھ کولر کی کٹنگ کریں گے تو کولر بلکل صحیح طریقے سے فکس آئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نیٹ طریقے سے یہ کولر لگا ہے آج کل یہ کولر بہت زیادہ فیشن میں ہے اور بہت سارے برینڈ کے کپرو میں یہ اس طرح کا کولر بنایا جاتا ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز ایف ایمی کے ساتھ شیئر کیجئے اللہ حافظ